بسم اللہ الرحمن الرحیم مین ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکس کریں گے تو برادران اسلام ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ خطاکار بھی ہے اور گنہگار بھی ہے لیکن خطاکاروں میں بہترین وہ ہے تو ہم میں سے سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوب کرنے والا ہے اور اس سے صدق دل کے ساتھ ساتھ بار بار معافی طلب کرنے والا ہے جی ہاں رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطاکار ہے اور خطاکاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں ترمیزی شریف کی حدیث نمبر 2499 اور عبد ماجہ کی ہے 4251 حدیث نمبر دومی نے نیریٹ کیا ہے اور خطاکار انسان اپنی خطاوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے جب وہ ان کا بوجھ مصود کہتا ہے بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو خالق کے کعنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لئے بیتاب ہو جائے اور گناہوں کا ارتقاب کرنے کے بعد اللہ تعالی کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بتنے کے لئے فوراں اس سے معافی مانگ لیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ بھی ابھی ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا جبکہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آک پر بیٹھی ہے اور اس نے اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو آٹھ ہے جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم متعدد بار گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہے ہیں اس لئے ہم اس سے معافی مان کر اس سے راضی کر لیں اور اس کے عذاب سے بچ جائیں جی ہاں کہ اللہ خود فرما دے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھے پکار کے کہتا ہے نا ار را مر را ہمین تمام رہ کرنے والوں سے بڑھ کر رہم کرنے والا اور اللہ فرماتا ہے جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے اور پھر وہ تین بار کہہ دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر میری رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے ہاتھ اب خالی کیسے لوٹاؤں تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ کتنا گنے گار ہے یہ کتنا نکمہ اور نکارہ ہے کوئی عمل اس کے پلے ہے یا نہیں فرمایا پھر میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ مجھے میری کس صرف سے پکا رہا ہے پھر میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور معاف کرنا میری سیفت ہے اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں یہ جو زندگی ہے اس کے اندر ہی آپ نے توبہ استغفار کو لازم پکڑنے اگر ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہے گا اور ہاں کبیرہ گناہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں تو بی سیریس اندر ہی سیرگار اور اللہ انشاءاللہ ویل ابالش یور اول سنس آف لائف انشاءاللہ ڈانٹ وری وانس اگین ایل ریکیسٹ یو کہ آپ جو ہے استغفار کو لازم پکڑیں اس سے آپ کے مال میں جان میں عزت میں رزق میں بے تحاشہ برکتے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگئے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر